اسلام علیکم دوستو میں نے بھی 143 لانگورس میں اپلائی کی ہوئے اور اس کا فارم جمع کروا دیا اس اس پی کا ابھی تک ڈیٹ نہیں ہے تو میں یہ کچھ ٹپس ہیں یہ میں نے بک پرچیز کی ہے ڈوگر والوں کی ویڈ سی ڈی کے ساتھ یہ تقریباً 800 ہو کی آتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو یہ پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں کیا کیا ہے اور بھی بہت ساری ٹپس ہیں جی ٹیو کی ٹاکس ہیں ٹاکس کا پوائنٹر سٹوری سٹوری رائٹنگ ہے پچھر سٹوری ورڈ اسیسیشن ٹیسٹ ہے اس انٹینس کمبلیٹیشن ٹیسٹ ہے تو میں ان سب کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ بک بھی بس ٹھیک ہی ہے اس میں بس گائیڈ ہی ہے ٹھیک اتنین فرمیشن جو ہے میں آپ کو وٹس اپ پر شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے تو یہاں پر آیا کہ کچھ نہ جو پروسیجر یہ آپ کو بہت ضروری ہے پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے سب سے پہلے جب آپ جاتے ہیں پہلے دن ہوتا ہے مطلب آپ کو جب تین بجے یا دس بجے پہنچتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹس ٹھیک ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو بہت زیادہ فارم فیل کرنے پڑتے ہیں دس پندرہ پانچ سے آٹھ فارم ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا بائیو ڈیٹا فارم ہوتا ہے آپ نے اپنے ایمنٹس لکھنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کا کوئی سب سے جو لیٹس ڈریم کون سے تھا ٹھیک ہے کوئی انفرگیٹیبل انسی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ کا ہو بھی کہ ہے یا پھر کوئی ایسی ڈریم یا کوئی ایمنٹس آپ سے پوچھے جائیں گے وہ آپ کو فیل کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ جب آپ پہنچتے ہیں یہ اس دن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کہتا ہے فرس دے اس میں آپ کو اکیڈیمک ٹیسٹ ہوتا ہے جس دن آپ کا انیشل ٹیسٹ دو گا تھا اسی طرح وہاں پر وربل نان وربل تھے یہ در بھی ہیں ٹھیک ہے وہاں پر اکیڈیمک تھے اور یہاں پر آپ کا میکینیکل اپٹی تیسٹ ہے اس میں کچھ پولیز ہوتی ہیں یہ فیزکس کے ریلیٹڈ زیادہ تر ہوتا ہے ٹھیک ہے پرشان ہے ان کی ضرورت نہیں ہے نا اس کی تیاری اتنی خاص کرنے کی ضرورت ہے بس آپ ایک دو دفعہ نیٹ سے دیکھ لیں یا پھر اس بک کے اند پر ہے میں آپ کو وٹس ایپے شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا ہوتا ہے پہلو اگلے دن ٹھیک ہے سائکاروجسٹ ٹیسٹ ہوتا ہے جسے ہم پرسنیلی ٹیسٹ بھی کہتے ہیں یا سائکو ٹیسٹ کہتے ہیں ٹ پوریڈ اسیسیشن ٹیسٹ ہوتا ہے سٹوری رائٹنگ ہوتی ہے اس میں پوائنٹر سٹوری اور پچر سٹوری دونوں آجاتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے اگلے دن آپ کا انڈور ٹاسک ہے ٹھیک ہے مطلب آپ ایک کمرے کے اندر ہوتا ہے یہ ایک حال ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو یہ ٹاسک پر فارم کرنے ہوتے ہیں اسے گروپ ڈسکشن بھی کہتے ہیں اور گروپ پلیننگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آگے ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اگلے جو دن ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آؤ گرون میں یا پردانًا بھائی میںング ان کے پروپ کاری میں لےم کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک این ڈو ٹاسک ایک واپن ہے یہ روم میں ڈراؤ مکہ ہے یہ روم کی آئی میں گرون بگر میں ڈراؤ مکہ ہے اور وہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سایں انٹرویو بھی لے لیتا ہیں یہاں پر اگلوا کرنے کا اندر ہوتا ہے اس کے بعد پھوارث اور لاؤس دے ٹھیک ہے اس میں آپ کا بچ کمر آپ کے ٹا نہی Analytics پرہ میں ان کوئی کسی پلوکوں کے کیوں کو کسی خ یہ اس کی نخواہ ضرورت نہیں ہے یہاں پر اور کچھ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ڈیوٹیو کے اوڈر ٹاسک ہے یہ آپ کو ایک گرونڈ ہوتا ہے تقریباً پچیس میٹر نمبر اور دس فٹ چوڑا ہوتا ہے اس میں کچھ ڈرمز پڑے ہوتے ہیں آپ کو ان کو یوز کر کے وہ کراس کرنا ہوتا ہے یہ اتنے مشکل نہیں ہوتا مگر آپ کو اس میں پریکٹس ہونی چاہیے پریکٹس صرف آپ کی سانس ہونی چاہیے آپ کو اپنے سانس پر قابو ہونا چاہیے آپ تھوڑی دیر بھاگ سکیں بھاگنے والا ہوتا ہے یہ اس طرح کے ہوتے ہیں جو یہاں پر تھا یہ یہاں پر دکھایا ہے اس میں آپ کو یہ پلیں بنے ہوتے ہیں پول سے بنے ہوتے ہیں آپ دوستوں کی مدد سے اس کو کراس کرتے ہیں یہاں پر دورسیں الگی ہوتی ہیں تقریباً ہائٹ پر زمین سے کچھ تیس سے چالیس فٹ آئیٹ ہوتی ہے اور آپ کو یہ کراس کرنی ہوتی ہے اس کے بعد یہ ہے اب کیونکہ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہے ہیں میں اس کو اگر نیکسٹ میں بنا دوں گا اور بھی آپ کو کسی طرح کی بھی نوٹس چاہیے ہو تو آپ ضرور مجھے کومیٹس کریں اپنا ویٹس ایپ کا نمبر دے دے میں آپ کو سینڈ کر دوں گا اور کسی طرح کی بھی کوئی بھی آپ گایڈ چاہیے ہو یہ بک ساتھ میں اردو میں بھی ہے جو آپ پر انگلیس میں باتیں ہیں وہ ہی آپ پر اردو میں بھی ہیں تو پرشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ بس جو بھی چاہیے جو بھی ڈیٹا یہ نوٹس چاہیے ہیں آپ مجھ بتا دیں میں آپ کو سینڈ کر دوں گا تینکیو سو مچ اگر آپ بس میموری پر ایک آپ کے جو تینکیو بنتا ہے ٹھیک ہو جائے کہ آپ میرے چینل سببکرائب کر دیں اور اپنا ویٹس ایپ کا کومنٹ نمبر کومنٹس کر دیں میں آپ کو نوٹس سینڈ کر دوں گا تینکیو سو مچ مگündه مگین مگون